نمو سپاوز سپر ٹن سماچہ میں آپ سبی کا دارت ہے پیس ہے آج کی خاص خبریں کھیت میں دوڑا دوڑا کر سراب سلسمن کی ہتیا صبح سو ملنے سے پھیلی سنسنی کمچھے میں گلہ کس کر گولی ماننے کی ہے آکانچہ مبارک پور تھانا چھت کے سہا گڑھ مبارک پور مارک پر نیوی گاؤں کے سمیب انگت نام نامک یوک کی کھیت میں دوڑا کر ہتیا کر دی گئی اسی تھانا کے بھمہور لچھن پورا گاؤں نیوانسی انگت یادو 32 ورسی پوتر کپل دیو یادو تھا جو کی صدھاری تھانا چھت کے ایک دیسی سراب کی دکان پر سلسمن کی روپے کام کر رہے تھے اکتو دکان پر اٹھولی گاؤں نیوانسی رام بچن یادو کی ہے صبح بار کی رات لگ بگ 10 بجے انگت یادو کا دکان بند کر صدھاری سے بائک پر سوار ہو کر گھر کے لیے نکلا ساہگڑ مبارک پور مارک پر پہنچا تب ہی حملہ وروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا سڑک سے پچاس میٹر دور گئوں کے کھیت میں لے جا کر حملہ وروں نے پہلے کمچھے سے گلہ گھوٹ کر ماننے کا پریاس کیا بعد میں گولی مارک پر ہتیا کر پھرار ہو گئے انگت کی بائک مارک پر ہی گری پڑی ملی میرے تک انگت کی پتا کپیل دیو یادو کو ہتیا کے موقع میں اجیون کا رکھ باس ہوئی تھی وہ لگ بگ 3 سے 4 ورز پور جمانت پر چھوٹ کر باہر آئے تھے انگت کا چچیرہ بھائی گاؤں کے پردانی چناؤ لڑ رہا ہے انگت کی ہتیا کیوں گئے گی اس سمبت میں پولیس ابھی جھانچ میں پرتال میں چھوٹی ہے انگت تین بھائی ایک بہن میں سب سے چھوٹا تھا اس کی ابھی سادھی نہیں ہوئی تھی پریوار والوں کا کہنا کی انگت بہت سیدھا لڑکا تھا پریوار والوں نے مانگ کی کہ اس کے خلاب انصاب دلائے آ جائے اور دوسیوں کو ترن پکڑ کر سکتے سے سکتے کاروائی سورگی جائے یہ گھٹنا بہت ہی نیندنی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پوری پردیش کے اندر کانون جو ستھا پھیل ہے اور اس طرح کی گھٹنا ہے اونا روز مردے کا کام ہے یہ لڑکا جو بمورکار آنے والا تھا انگت نام تھا اس کا اور وہ ایک سراب کی دکان پر سیلسمن کا کام کرتا تھا اور روٹین میں دکان بند کر کے گھر آ رہا تھا اور راستے موسکر کچھ لوگوں نے اتیا کر دیا یہ تو جانچ کا بھی سیفوریس بتایا کہ کس نے اتیا کیا ہے یہ جرور ہے ہمارے نتاؤں نے آپ سے کہا ہے کہ اس گھٹنا کی جلد جلد پھلاسہ کیا جائے اور اپرادیوں کو تلید کر جائے لیکن پوری پردیش کے اندر کانون بے وستہ کے لئے سرکار اب رات کو روکنے میں اچھا مسابیت ہو رہی ہے کہیں کوئی روکنے والا نہیں